ہلو فرنڈس میرا نام ہے سیل بھگمار اور میں آپ کا میرے یوٹیب چینل سے بے منٹر میں سواگت کرتا ہوں فرنڈس آج آپ ڈسکس کریں گے ڈیفرنٹ ڈیزائن کے ہاپر کا کپیسٹی نکالنے کے بارے میں فرنڈس انڈسٹری میں الگ الگ ڈیزائن کے ہاپر یا بین کا استعمال بلک مٹریل کو اسٹور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے الگ الگ سائز ہونے کے قرار اس کا کپیسٹی بھی چینج ہو جاتا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو الگ الگ ڈیزائن کے ہاپر کا کپیسٹی نکالنے کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو میں انتق بنے رہے ہیں تاکہ کوئی جانکاری مش نہ ہو چلیے ہم ویڈیو کوئی سٹارٹ کرتے ہیں آئیے سب سے پہلے ہم ریکٹنگلر بین یا ہاپر کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کا کپیسٹی کیسے نکال جاتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ریکٹنگلر بین یا ہاپر کا ویڈیو نکالنا پڑے گا ویڈیو کا فارمولا ہے بی انٹو ایل انٹو ایچ جہاں پر بی ہاپر کا ویڈت ہے ایل اس کی لمبائی ہے اور ایچ اس کا ہائٹ ہے جب اس فارمولے سے ہاپر کا ویڈیو آ جائے گا تو اس میں جو مٹریل ہمیں جو اس میں ہمیں سٹور کرنا ہے اس کا بلک ڈنسٹی کو اس کے ساتھ ملٹیپرائے کر دینا جس سے ہاپر کا کپیسٹی نکال آئے گا اور بلک ڈنسٹی کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ تاہر ٹن پر میٹر کیوب میں اس ویڈیو کے انٹ میں میں آپ کو ایک اگزامپل دے کر بتاؤں گا کہ ہاپر کی کپیسٹی کیسے نکال جاتی ہے اس کے لیے آپ ویڈیو میں انٹ تک بنے رہے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پریزمائیڈ ہاپر کا کپیسٹی کیسے نکال جائے اس کے لیے جو ویڈیو کا جو فرمولہ ہے وہ ہے ون بائی سکس انٹو ایچ ان بریکٹ میں ہے ٹو ایل ون بی ون پلس ایل ون بی ٹو پلس ایل ٹو بی ون پلس ایل ٹو بی ٹو جہاں پر بی ون جو ہمارا جو ہاپر ہے اس کے ٹاپ والے پورشن کے ویڈ ہے ایل ون اس کا ٹاپ والے پورشن کا لنگت ہے اور ایل ٹو جو باٹم والے پورشن ہے اس کا لنگت ہے اور بی ٹو باٹم والے پورشن کا ویڈ ہے اور ایچ اس پورے ہاپر کا ہائٹ ہے تو جب اس کا جو اس فرمولے سے ہم بولیوم نکال لیں گے تو اس میں جو بلک مٹریل کا جو بلک ڈنسٹی ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں گے تو اس ہاپر کی کیپیسٹی نکال آئے گی آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فرسٹم آپ پھر پریزمائٹ کا جو کیپیسٹی نکال آئے گی جسے ہم اسکوائر آپ پر بھی کرتے ہیں اس کا جو ویڈ نکالنے کا فرمولہ ہے وہ ہے ون بائی تھری ایچ بی ون اسکوائر پلس بی ٹو اسکوائر پلس بی ون بی ٹو جہاں پہ یہ تو اسکوائر اس لیے اوپر جو جو لنگت اور ویڈ سے سیم ہے اسی پرکار جو باٹم والے جو پورشن اس کا بھی بیٹ اور لنگت سیم ہے اس کا اور جو ایچ ہے اس کا ہائٹ ہے تو اس فارمولے سے ہم وولیوم پتہ کر لیں گے اور اس میں جب بیل کا دنسٹی کا ملٹیپلائی کریں گے تو اس پورے ہاپر کا کیپیسٹی تن میں نکال آئے گا چلے تھوڑا آگے اور بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو فرسٹم آپ رائٹ بیزمائٹ کا کیپیسٹی کیسے نکال آ جائے اس میں جو وولیوم نکالنے کا فارمولہ ہے وہ ہے 1 by 2 h into b l1 plus l2 جہاں پر جو بیٹھ ہے جو پورے ہاپر کا اوپر سے نیجے تک جو بیٹھ ہے اوپر میں یادی b ہے تو نیجے بھی b رہے گا اور اس میں جو l1 جو top والے پورشن کا لنگت ہے اور l2 bottom والے پورشن کا لنگت ہے اور h اس میں ہاپر کا ہائٹ ہے اس فارمولے سے جب ہم وولیوم نکال لیں گے تو اس میں جو بلک ٹینسٹی کا ملٹیپلائی کریں گے تو ہاپر کی کیپیسٹی نکال آئے گی ہاں یہ آگے دیکھتے ہیں ورٹیکل بین یا سیلو جو سیلنٹرکل سیپ کا ہوتا ہے اس کا کیپیسٹی کیسے نکال جائے تو اس پرکار کا جو ہاپر ہوتا ہے اس کا وولیوم نکالنے فارمولہ ہے 0.785 d²h جہاں پر d اس کا ڈائی میٹر ہے اور h اس کا ہائٹ ہے یہ دی اس کا ڈائی میٹر 9 میٹر ہے اور اس کا ہائٹ 20 میٹر ہے اور اس میں جو ہم بلک مٹریل جو سٹور کریں گے اس کی بلک ٹینسٹی ہے 1.4 ٹین پر میٹر کیوں تو سب سے پہلے اس فارمولے سے ہاپر کا وولیوم نکال لیتے ہیں تو سارے وولیوم کو ہم اس فارمولے پوٹ کریں گے تو آیا گا 0.785 ملٹیپلائیڈ بے 9 سکوائر ملٹیپلائیڈ بے 20 اس کو جب سول کریں گے تو آیا گا وولیوم 1271.7 میٹر کیوں اب اس وولیوم میں ہم بلک ٹینسٹی کو جب ملٹیپلائی کریں گے تو اس ہاپر کی کیپیسٹ نکل آئے گی تو ملٹیپلائی کرنے کے بعد اس کا وولیوم نکل کے آیا 1780.38 ٹین تو اس جو سلنڈرکل جو ہاپر ہے اس کا کیپیسٹی آیا 1780.38 ٹین چلیہ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سرکولر ہاپر پیسٹم آپ کون کا کیپیسٹی کیسے نکالا جائے تو اس کا وولیوم نکالنے کا جو فارمولہ ہے وہ ہے 0.262H into D2H D2 square plus D1 D2 جہاں پر D1 اس کے ٹاپ والے پوٹ کرنے گرائی میٹر ہے اور D2 اس کے بارٹم والے پورشن کا ڈائی میٹر ہے اور H اس کا ہائٹ ہے یہاں ہم مانکے جلتے ہیں کہ D1 جو ہے 9 میٹر ہے اور D2 0.6 میٹر ہے اور اس کا جو ہائٹ ہے وہ 15 میٹر ہے اور اس میں جو ہم بلک مٹریل رکھیں گے اس کی بلک دنسٹی ہے 1.4 ٹین پر میٹر کیوں تو اس ہائپر کا پہلے ہم ویلیم نکالیں گے تو ویلیم نکالنے کی سارے ویلیم کو ہم اس میں فارمولے پوٹ کریں گے تو اس کا ویلیم نکال کے آیا 340.96 میٹر کیوب اب اس ویلیم میں ہم بلک دنسٹی کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو جو ویلیم نکال کے آیا وہ ہے 477 ٹن تو اس جو فرسٹم پون والا جو ہائپر ہے اس کا کیپسٹی آیا 4.7 ٹن کبھی کبھی بین یہ ہائپر دو الگ الگ سیپ کے ہائپر کو جوڑ کے بنا جاتا ہے ہم نے ایکزامپل کے لیے جو ہائپر لیا ہے وہ سیلنٹرکل اور فرسٹم پون والے ہائپر کو جوڑ کے بنا گیا ہے اس پرکار کے ہائپر کا کیپسٹی نکالنے کے لیے پہلے ہم دونوں دونوں ٹائپ کے جو ہائپر ہے اس کا الگ الگ ویلیم نکالیں گے بلک ٹنسٹی سے ملٹیپلائی کر دیں گے یہاں پر دی ون سیلنٹرکل والا پوشن کا ڈائیمیٹر اور یہ فرسٹم والے کون کے ٹاپ والے پوشن کا ڈائیمیٹر ہے اور دی ٹو اپنا فرسٹم والے کون کے باطم والے پوشن کا ڈائیمیٹر ہے ایج ٹو فرسٹم والے کون کا ہائٹ ہے اور ایج ون سیلنٹرکل والے پوشن کا ہائٹ ہے ان سارے ویلی کو ہم اس فارولے میں پوٹ کریں گے اور اس کا جو وولیوم نکل گایا گا وہ ہے 1612.66 میٹر کیو تو اس کا جب ہم ہاں پر نکالیں گے تو اس میں جو بلگر دنسٹی اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے بلگر دنسٹی ہے 1.4 ٹن پر میٹر کیو دونوں کو جب ہم ملٹیپلائی کریں گے تو وولیوم نکل گایا 2257.72 تو اس ٹوٹل ہاپر کا جو کیپیسٹی آیا وہ ہے 2257.72 ٹن آسا کرتا ہوں آپ کو ہاپر کے کیپیسٹی نکالنے آ گیا ہوگا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو یادی آپ کو ایک پرسن بھی کام کر لگے تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور فرینڈز اور فیملی میمبرز کو سیئر کریں تاکہ ادھک سے ادھک لوگ اسی جانکاری لے سکیں اور یادی آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کی جانکاری مل سکیں